بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زہرہ سکوکنگ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور آج آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں حلیم انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی حلیم بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے تمام دالے اور گے ہوں اور چاول لے کر ان کو رات کو بھگو دیا تھا اور اس کے بعد میں نے ایک چمچ حل دی ایک چمچ نمک اور ایک چمچ چائنہ سالٹ کا لیا اور ککر میں میں نے حلدی دالیں نمک اور چائنہ سالٹ ڈال کر اور اس میں جگ بھر کے پانی کا ڈال دیا یہ دیکھیں آپ اتنا پانی ڈالیں گے کہ دالیں اچھے سے گل جائیں یہ دیکھیں یہ میں نے وائل کھار کے ان کو بلینڈر میں اچھی طرح پیس لیا ہے اس کے بعد ہمیں جن مسالوں کی ضرورت ہے اور ساتھ میں میں نے یہ بیف لیا ہے حلدی ہے سرخ میرچ ہے کالی میرچ ہے حلیم مکس مسالہ ہے گرم مسالہ ہے نمک ہے چائنہ سالٹ ہے سوکا دھنیا ہے گرم مسالے میں دال چینی موٹی الائچی ہے یہ ٹیماتوں کو میں نے تھوڑا سا پیسٹ بنا لیا ہے اور انین میں نے فرائی کر لیئے اور کچھ لیمن کے سلائس لیئے ہیں جنجر ہے اس کے بعد پودینہ ہے سبز مرچ سبز مرچے ہیں ان کو کچھ کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے کچھ کو لمبے سلائس کاٹ لیا ہے اس کے بعد گوشت کو میں نے ککر میں ڈال لیا ہے اور اس میں تمام مسالے جیسے کہ میرے پاس ہیں وہ ڈال دیں گے یہ پیاز اس میں ڈال دیں گے ساتھ میں جو جنجر ہے میرے پاس کرش کیا ہوا اور گارلک کو ڈال دیں گے جو میں نے ٹوماتو پیسٹ بنایا ہے تھوڑا سا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ میں اس میں میں ہلدی سرخ میرچ نمک اور حلیم مسالہ ڈال دوں گی سوکہ دنیا اس میں ڈال دوں گی نمک ڈال دوں گی اور اس میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ جگھ پانی کا شامل کر دوں گی اس میں آئل میں نہیں ڈالوں گی آئل کو جب ہم گوشت کو بھونیں گے تب ڈالیں گے یہ میرے پاس ثابت مسالے ہیں لونگ ڈال چینی الائچی تیز پتہ یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اس میں میں تقریباً ڈیڑھ جگھ پانی کا ڈال دوں گی اتنا پانی ڈال دوں گی کہ اس کی اچھے سے یقنی بن جائے اور گوشت بہت اچھی طرح گل جائے یہ دیکھیں اس کے بعد ایک پین میں میں آئل لے لوں گی اور جو انین فرائی کیے ہیں ان کو ڈال دوں گی اور دوسری طرف گوشت اچھی طرح گل چکا ہے اور یقنی تیار ہو چکی ہے اب یہ جو گوشت ہے اس کو نکال کے میں اس انین والے پین میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی اور اس کی یقنی کو بلکل ضائع نہیں کرنا اس کو ہم حلیب میں ہی یوز کریں گے یہ دیکھیں میں سارا گوشت جو ہے وہ اس پین میں ڈال کر اس کو اچھے طرح سے بھون لوں گی گوشت بہت ہی اچھی طرح گلہ ہوا ہونا چاہیے تاکہ یہ بلکل ایسے رشا رشا ہو جائے گا یہ دیکھیں اس یقنی کو ہم بعد میں یوز کریں گے اب گوشت کو اچھی طرح بھون لیتے ہیں اس کو اتنا بھونیں گے کہ ایک اچھا سا مسالہ اور گوشت جو ہے وہ ہڈیوں سے الاغ ہو کے رشا رشا ہو جائیے دیکھیں میں یہ لکڑی کا چمچ یوز کر رہی ہوں اس سے گوشت جو ہے وہ بہت اچھی طرح رشا رشا ہو جائے گا یہ دیکھیں جب گوشت آئل چھوڑ دے اور اچھی طرح سے بھون جائے پھر اس کے اندر ہم جو ڈالیں اور وہ گے ہوں کا امیزہ ہے وہ سارا اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے ہر ڈال ہاف ہاف کپ لی ہے چنے کی، ماش کی، موں کی اس کے بعد چاول ہاف کپ لیے ہیں اور دو کپ گے ہوں کے لیے ہیں میں نے گندم کے ان کو میں نے رات کو ہی بھگو دیا تھا رات کو دال بھی گھونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھے طرح سے گل جاتی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کے اندر وہ جو گوشت کی یخنی بنی تھی اس کو بھی ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے دیکھیں اس کو ہم اتنا پکائیں گے اس کو ہم اتنی طرح پکائیں گے کہ یہ گاڑی ہو جائے اور اس کا چمچ برابر چلاتے رہنا ہے یعنی تو یہ بہت جلدی نیچے لگ جاتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر گندم ہوتی ہے اور وہ بہت جلد لگنا شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس کا اب کلر چینج ہو رہا ہے اور پلیز کسی دستر خان کو اپنے ہاتھ کے اوپر لپیٹ کے اور پھر اس کا چمچ ہلائیں یہ دیکھیں یہ تقریباً اب تیار ہو چکی ہے اس کے بعد میں اس کے لئے تڑکہ تیار کر رہی ہوں میں نے بٹر لیا ہے اور اس کے اندر پیسا ہوا زیرہ ادرک اور سبز مرچیں دال کر اس کا میں تڑکہ لگاؤں گی یہ دیکھیں مکھن یا دیسی گھی سے اس کی اپشکو بہت اچھی آتی ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں کٹا ہوا سبز دھینیاں پودینہ سبز مرچیں ادرک کوبریک جو میں نے سلائس میں کٹا ہوا ہے وہ ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گے آپ چاہیں تو اس میں لیمن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں لیمن کو سپرٹ ہی رکھتی ہوں اور تھوڑی سی میں نے کالی مرچیں ڈال دی ہیں اس سے فلیور اوڈ بھی زیادہ اچھائے گا تو اب اس کو میں نے گارنش کیا ہے فرائی انین کے ساتھ لیمن کے ساتھ پودینہ سبز دھینیاں وغیرہ مزیدار حلیم تیار ہے اس کے ساتھ میں نے نان بنائے اور تڑکے والے چاول امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرور پساند آئی ہو پلیس مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو ریسپس کیسی لگ رہی ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ